تو بھائی آج دل اداس بھی ہے اور خوش بھی ہے اب اداس اسی لیے ہے کہ یہ لاسٹ میتھمیٹکس کی بک ہے جو میں آپ کو پڑھاؤں گا اب اس کے بعد آپ کو کوئی اور میتھمیٹکس کی بک میں نہیں پڑھاؤں گا یہ لاسٹ بک ہوگی ٹھیک ہے جو کہ ہماری کلاس ٹویلف کی میتھمیٹکس کی بک ہے اور دل خوش بھی ہے کہ آپ آگے بڑھ جاؤگے اس میتھمیٹکس کو پڑھ کر آپ انشاءاللہ یونیورسٹی میں چلے جاؤگے اور پھر پروفیسر سے جو ہے وہ کیلکولیس اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیفرنشیل ایکویشن لینیر ایلجیبرہ اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے پورسز پڑھو گے تو یہ لاسٹ بک ہے آپ لوگوں کا میرا ساتھ بڑا اچھا رہا یقین مانے آپ لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا امید ہے کہ آپ لوگ بھی مجھ سے سیکھ پائے ہوگے اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہم بہت آگے آ پائے اور آپ لوگوں نے پورا سپورٹ کیا دو لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر دیئے تو کیسی یہ جرنی رہی آپ لوگوں کی ہمارے ساتھ یہ ضرور بتائیے گا انشاءاللہ اب یہ بک شروع کریں گے اور اللہ نے چاہا تو ایک ایک سوال کریں گے ایک ایک چیز کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ کہ یہ بک آپ میں پیپروں سے ایک مہینے پہلے ضرور کمپلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے رمضانوں میں آپ جو اگلے رمضان آئیں گے انشاءاللہ اس میں یہ بک کمپلیٹ کر کر آپ کو good news دے دوں گا کہ یہ بک کمپلیٹ ہو گئی ہے کیونکہ 9 اور 10 کی بک میں نے رمضان میں کمپلیٹ کر لی تھی مگر 1st year کی بک رمضانوں میں ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے اس کا آخری چپٹر ہمارا آخر میں جا کے کمپلیٹ ہوا تو انشاءاللہ یہ بک جلد کمپلیٹ ہوگی کچھ باتیں اور بتا نہیں ہے وہ بھی دیکھ لو کہ پہلی کلاس کب ہے ٹھیک ہے اور 100% marks آپ کیسے لوگے گروپس میں کیسے ایڈ ہوگے اور book change ہوگی یا نہیں ایک بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو یقین مانو تعلیم کو promote کرنا نا بہت کم ہے تعلیم کو promote بہت کم کیا جاتا ہے ابھی میں کوئی اور چیز کی promotion لے آؤں نا کسی song کی promotion یا کسی بھی چیز کی promotion لے آؤں تو اس کی promotion بہت زیادہ ہے آپ اپنی ٹک ٹاک دیکھو تو آپ کو ہر طرح کی چیز مل جائے گی مگر education پر promotion بہت کم ملے گی کوئی education کو promote کرنا بہت کم دیکھنے کے لیے ملے گا آپ insta اٹھا کے دیکھ لو آپ کو memes reels vlog entertainment song پتہ نہیں کیا کیا ملے گا لیکن education اور education پر بھی meme ملے گی لیکن بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ بھائی پڑھو تعلیم حاصل کرو کیونکہ تعلیم حاصل کرنے سے نہ صرف آپ آگے بڑھو گے بلکہ پوری قوم آگے بڑھے گی پوری قوم کو فائدہ ہوگا تو میں بھی یہ چیز دیکھتا رہتا ہوں absorb کرتا رہتا ہوں کیونکہ سوچنے والی بات ہے تھوڑا سا time لے رہا ہوں لیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں سوچنے والی بات ہے میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے vlog ڈالا میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں ایک بندے نے vlog ڈالا millions میں views اور اسی کے سامنے ایک teacher نے اسی time پر اسی دن ایک teacher نے ایک بہترین teacher نے ایسا نہیں normal teacher بہترین teacher ایک بہترین teacher نے لیکچر ڈالا vlogger کو ملے millions میں views لیکن اس teacher کو ملے 10,000 views یہ بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے 500 views 300 views subscriber teacher کے کتنے 1,2,000 views کتنے 10,15 آزاروں میں بھی بہت مشکل ہے تو یہ ہے آپ لوگوں کے سامنے تو بھائی اگر تعلیم نہیں ہوگی education نہیں ہوگی تو مجھے بتاؤ یہ جو آپ کے پاس mobile ہے ان میں invention کون لائے گا یہ جو آپ کے پاس electricity آ رہی ہے electrical engineer کہاں سے آئیں گے mechanical engineer کہاں سے آئیں گے doctors کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس artist کہاں سے آئیں گے تعلیم سے ہی آتے ہیں نا کیا کوئی انسان بغیر تعلیم حاصل کرے assistant commissioner بن سکتا ہے کیا بہت بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھ سکتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ بھائی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو اس طرح کی books صرف books رہ جائیں گے ان کے کوئی تعلیم آپ کو نہیں ملے گی تو اپنے اندر motivation لاؤ کہ بھائی یہ تعلیم بہت آگے لے جانے کے لیے ہے یہ صرف آپ کو آگے نہیں لے جائے گی یہ پورے ملک کو آگے لے جائے گی یہ جو دو لاک subscriber میں نے حاصل کریں ان books پڑھا کر حاصل کریں میں نے کوئی اور کام کر کے حاصل نہیں کریں بے شک اتنی بے شک اتنی زیادہ مجھے وہ نہیں ملی hype نہیں ملی بے شک میں اتنا زیادہ viral نہیں ہوا بے شک مجھے بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے لیکن جو لوگ جانتے ہیں جو subscribe کرتے ہیں وہ میری دل سے بڑی عزت بھی کرتے ہیں مجھے پتا ہے یہ بات اور انشاءاللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا ہمیشہ پڑھاتا وہی نظر آوں گا اور اگر میں نہیں بھی نظر آیا تو شاید چلا جاؤں گا لیکن پڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کروں گا ہمیشہ education کو promote کروں گا کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے آپ کو واقعی اچھائی کرنا چاہ رہے ہو تو اسے iphone mobile bike یہ نہیں دو تعلیم دے دو تعلیم دے دو گے وہ بندہ خود ہی کما لے گا عزت سے اب for example دیکھو مجھے کوئی iphone 15 دے دے ٹھیک ہے just iphone 15 آگیا میرے پاس اب اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا اگر کوئی مجھے تعلیم دے دے میں اس تعلیم سے محنت کروں کماؤں iphone 15 بھی خرید لوں گا iphone 17 16 جو آئے گا وہ بھی خرید لوں گا گاڑی بھی خرید لوں گا بنگلا بھی خرید لوں گا سب کچھ کر لوں گا اپنی محنت سے سمجھ رہے ہو بات اگر کسی کے ساتھ بھلا کرنا چاہ رہے ہو نا تو اس کو تعلیم دو اس کو پڑھاؤ اس کو سکھاؤ ایک چھوٹی سی کہاوت ہر بار بولتا ہوں ایک اور بار بولتا ہوں پھر اپنی اس بات پر چلتے ہیں اب اسی لیے یہ بات اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ بھائی یہ بک کافی موٹی ہے اس کو پڑھنے کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوگی مجھے پڑھانے کے لیے چاہیے میں دو دو تین دن گھنٹے بیٹھ کے پڑھاؤں گا اسے انشاءاللہ پوری محنت کروں گا جو سوال پیٹک جاؤں گا ایک ایک دو دو گھنٹہ لگا کر اسے خود سالف کرتا ہوں میں یقین مانو فرسٹیئر میں ایسے سے سوالوں پیٹکا ہوں تین تین چار چار گھنٹے میں نے اسے بیٹھ کے سالف کی ہے اور پھر پتا چلا سوال میں گلتی دی تو پھر جا کے میں نے سوال کی گلتی کو ٹھیک کر کے اسے کرایا ہے تو میں کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا اب کہاوت کیا ہے ایک جیپنیز میں کہاوت ہے اور جیپان آپ کو پتہ کتنا ترقی آفتہ ملک ہے چھوٹا ملک ہے لیکن بہت ترقی آفتہ اس کی گاڑیا وغیرہ تو آج کل کے دور میں لوگ لینا پڑا فکڑ سمجھتے ہیں کہاوت یہ ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہو اس کو مچھلی پکڑ کے نہیں دو اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو آپ بولو گے سر کیسی بات کر رہے ہو مچھلی پکڑ کے دے دیں گے تو زیادہ فائدہ ہے ایک بار پکڑ کے دو گے دو بار پکڑ کے دو گے تین بار اس کے بعد بولو گے بھائی کیا ہو گیا جاؤ خود کرو تو اس سے اچھا ایک بار پکڑنا سکھا دو جس کو پکڑنا سکھا ہوگے مچھلی وہ خود مچھلی پکڑے گا عزت سے کمائے گا اس مچھلی کو پکڑ کے مارکٹ میں بیجے گا اور پھر اس سے کھائے گا مچھلی پکڑنا سکھانا کیا ہے ایک تعلیم ہے ایک ہنر ہے ایک ایجوکیشن ہے ٹھیک ہے اب مجھے نہیں آتی مچھلی پکڑنا کیا میں جا کے شروع ہو جاؤں سی ویو پہ مچھلی پکڑنا یا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مچھلی پکڑنے کی اچھی جگہ کیا ہے سمجھ رہے ہو نا یہاں بھی ایجوکیشن ہے چلو اب پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں میرے لئے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ حمد دے کہ میں آپ کے لئے اس گرمی میں اس سردی میں جو ابھی آئے گی اس چھوڑ شرابے میں اس مشکلات میں اور سب چیزوں میں کھڑا رہوں اور پڑھاتا رہوں ٹھیک ہے اور میں آپ کے لئے دعا کروں گا کہ آپ اس بک کو سیکھو اس کو اس سے جو علم حاصل کرو یہ اپلیکیشن والی بک ہے مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں اس سے جو علم حاصل کرو اس سے آگے بڑھو ٹھیک ہے سمجھ لو آج ہی پہلا لیکچر ہے ہمارا اچھا ہنڈیڈ پرسن مارکس کیسے لینے ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہنڈیڈ پرسن مارکس لینے کا صرف اس کے علاوہ کہ اس میں ایک ایک کوشن کو سولف کرو کر سکتے ہو آپ میں پوٹنشل ہے آپ نے 9-10 میٹرک پڑھی ہے مجھ سے کر لوگے انشاءاللہ اچھا گروپس ایمی انگلیش رینٹر نے سٹڈی گروپس بنائے ہیں جس کی فیز دو ہزار ہوتی ہے سالانہ پورے سال کے لئے یہ گروپ اس لئے بناتے ہیں تاکہ یہ سسٹم جو ہم چلا رہے ہیں چلا سکیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پورا سسٹم چلانا اور ٹیچروں کو ساتھ لے کے چلنا آپ لوگوں کے ہی وجہ سے ہی possible ہے اور نہ possible نہیں ہے اور فیز پورے سال کے لئے ہے جس میں ہم سب پڑھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے اچھا بک چینج نہیں ہوگی اور لیڈی چینج ہو گئی ہے یہ پریویس ایر نیو آئی ہے یہاں پہ دیکھو لکھا ہوئے 2023 اگست 2023 میں آئی تھی یہ ہاں ہو سکتا ہے شاید فرنٹ پی چینج ہو جائے لیکن چیپٹرز چینج نہیں ہوں گے زیادہ اس میں مستیکس بھی نہیں ہے بہت اچھی بک ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان ٹیچرز کو ان اصازہ کرام کو وہ ہمارے سر کا تاج ہیں جنہوں نے اس بک کو لکھا مطلب اس بک کو جو ہے وہ کمپائل کیا اور آپ کو یہ بک دی اور انشاءاللہ آپ اس سے پڑھ کر آگے اپنی جو ہے وہ فائدہ اٹھاؤ گے ٹھیک اچھا فرس کلاس کب ہو رہی ہے ویسے تو سنڈے کو رکھنی تھی پہلی کلاس لیکن سنڈے کو جو ہے وہ پہلی کلاس میں نہیں رکھ رہا ہوں فرس کلاس میں انشاءاللہ آپ کی اپلوٹ کروں گا منڈے کو پیر کو آپ کی فرس کلاس آ جائے گی جو یہ منڈے آ رہا ہے اس کو آپ کی پہلی کلاس ہوگی تو آخر میں یہی کہوں گا زیادہ ٹائم لے لیا بس سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ بھائی تعلیم کو پروموٹ کیا کرو تیچر کے چینل کو سبسکرائب کرا کرو ایسی بات نہیں سب میرے چینل کو سمام ٹیچروں کو ٹھیک ہے اور ایڈوکیشن کو آگے لے کے چلو کیونکہ دیکھو میری بات سنو نا کہ اگر آٹوموٹیف انجینئر نہیں ہوگا تو گاڑیوں میں انونشن کون لے کر آئے گا گاڑیوں کے اوپر ریسرچز کون کرے گا سوچو نا کیمیکل انجینئر نہیں ہوگا کیمیکل پہ کام کون کرے گا ڈاکٹر نہیں ہوگا تو ہمارا علاج کون کرے گا یہ سب لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں نا بغیر پڑے تو نہیں بن سکتے آپ یہ چیزیں جوبز بھی ہیں سب کچھ ہے بس آپ لوگ محنت کرنا آگے بڑھنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اور ہاں ایک سال بات جب میں آپ کو اللہ حافظ کہوں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بس ہمارا اور آپ کا تعلق ختم میرا اور آپ کا تعلق ختم میرا اور آپ کا تعلق ہمیشہ رہے گا میں آپ کے لئے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بات کرتا رہوں گا آپ کو سپورٹ کرتا رہوں گا یونیورسٹیز میں پڑھاؤں گا تو نہیں کیونکہ وہ میں نہیں پڑھا سکتا وہ پروفیسر کا کام ہے آپ کے لیکن وہاں پر کیسے جانا ہے تھوڑا بہت ضرور بتاتوں گا ٹھیک ہے چلو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا میں آپ کے لئے بڑی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے تھنکس پر وچن اللہ حافظ کیونکہ دعاوں میں ضرور یاد رکھنا